سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر پنشن کا کچھ حصہ کومیوٹیشن کی صورت میں ملتا ہے سود کی علانت سے بجنے کے لیے اس رقم کو کیسے اور کہاں رکھا جائے جہاں سے گزارے کے لیے معقول رقم بھی ملتی رہے نائی ٹی کا آپ ایک دفعہ پہلے بتا چکے ہیں مگر اب پتہ چلا ہے کہ ایک سیاسی شخصیت نے نائی ٹی کو بھی اپنی سہولت و فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِعُونَ اگر اس میں بھی سود آگیا ہے تو پھر آپ جانے میرے علم میں پھر کوئی اور ادارہ نہیں ہے اور ادارہ آپ لوگوں کو بنانا چاہیے یعنی ہماری نالائیٹی کی اس سے بڑھ کے انتہا کیا ہوگی کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کو تو سینکڑوں ادارے ہیں سینکڑوں ان کی انسٹیوشنز ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں جو سود سے بچنا چاہتے ہیں اب دیکھیں یہ ہی نہیں کہہ دوں کہ شریف لوگ جو ہیں کتنے غیر منظم ہیں ان کا ایک ادارہ بھی نہیں یہ بہت باعث شرم بات ہے